بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر کا آغاز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریکٹیفیکیشن ٹائپس آف ریکٹیفیکیشن اور ہاف ویو ریکٹیفیکیشن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فل ویو ریکٹیفیکیشن کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریکٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے ریکٹیفیکیشن ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں کنورجن آف اے سی انٹو ڈی سی اس کالڈ ریکٹیفیکیشن ہمارے گھروں میں آپ کو پتہ ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ آ رہا ہے لیکن بہت سارے ہمارے ڈیوائیس ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں ڈریکٹ کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ریڈیو کو چلانے کے لیے ٹی وی کو چلانے کے لیے موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے ایڈسٹرہ تو ہمیں اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پروسس کو ہم بولیں گے ریکٹیفیکیشن اور جو سرکٹ ایسا کرے گا وہ کہلائے گا ریکٹیفائر ریکٹیفائر کے جو اپوزیٹ ورک کرتا ہے ایسے ڈیوائیس کو ہم بولتے ہیں انورٹر ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جو ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کرتا ہے اور ریکٹیفائر ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جو اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے ہمارے پاس ریکٹیفیکشن کی دو ٹائپس ہیں پہلی half wave rectification اور دوسری full wave rectification فرض کرو یہ ہمارے پاس alternating current کی ایک wave ہے اگر تو ہم اس کے دو half ہیں ایک positive half اور ایک negative half اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک half کو DC میں convert کرتے ہیں تو اس کو ہم half wave rectification بولیں گے بے شک ہم پوزیٹیو ہاف کو ڈی سی میں کنورٹ کریں یا ہم نیگٹیو ہاف کو ڈی سی میں کنورٹ کریں تو یہ ہاف ویو ریکٹیفیکشن کہلائے گی اگر ہم دونوں ہاف کو ڈی سی میں کنورٹ کریں تو اس کو ہم بولیں گے فل ویو ریکٹیفیکشن اب ہاف ویو ریکٹیفیکشن کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اے سی اور ڈی سی میں کیا فرق ہے ایسا کرنٹ جو اپنی ڈیریکشن کو چینج کرتا رہے ریورس کرتا رہے وہ AC ہے اور ایسا کرنٹ جو ایک ہی ڈیریکشن میں فلو کرے اپنی ڈیریکشن کو ریورس نہ کرے وہ DC ہے یعنی AC کو DC میں بنانے کے لیے ہمیں اس کی کرنٹ کی ڈیریکشن کو چینج کرنے سے روکنا ہے اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں ڈائیوڈ کی مدد سے یاد رکھو جو ڈائیوڈ ہے وہ یونی ڈیریکشنل ڈیوائس ہے ڈائیوڈ میں ایک ڈیریکشن سے کرنٹ فلو کرتا ہے اور اپوزٹ ڈیریکشن سے کرنٹ فلو نہیں کرتا اب ہم ہاف ویو ریکٹیفکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ہاف ویو ریکٹیفکیشن کے لیے منیمم ہمیں ایک ڈائیوڈ ریکوائیڈ ہے ہاف ویو ریکٹیفکیشن کیا ہوتی ہے جس میں صرف ایک ہاف اے سی کا ہم ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں Only one half of اے سی is کنورٹڈ انٹو ڈی سی فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ ہے جس کو ہم نے ریزیسٹنس کے ساتھ اور alternating voltage source کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے سیریز میں اب ہم چاہتے ہیں کہ ریزیسٹر میں کرنٹ کی ڈیریکشن چینج نہ ہو یعنی ریزیسٹر میں ہمیں ملے ڈی سی تو اب ہم پہلے positive half کو apply کر کے دیکھتے ہیں positive half zero سے لے کے t by two time interval تک ہے یہ positive half ہے تو یاد رکھو جب ہم positive half apply کریں گے تو ہم اوپر والے terminal کو positive consider کر لیں گے اور جب ہم negative half apply کریں گے تو ہم اوپر والے terminal کو negative consider کر لیں گے اب positive half میں یہ terminal positive ہے تو پھر یہ والا terminal negative ہو جائے گا اب اس positive کی وجہ سے یہ ڈائیوڈ فاروڈ بائس ہو جائے گا اور اس میں سے اس کی ریزیسٹنس ویری سمال ہو جائے گی اور اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا اس direction میں اب یہاں potential high ہوگا یہاں potential low ہوگا اور کرنٹ کی direction high سے low کی طرف اس طرف ہے تو اس میں ہمیں بالکل اسی طرح کی positive half output مل جائے گی یاد رکھو اگر یہ والا potential high ہو تو ہمیں positive half ملے گا یعنی اگر کرنٹ downward ہو تو ہمیں positive half ملے گا اور اگر ریزیسٹر میں کرنٹ upward ہو تو ہمیں negative half ملے گا تو ابھی کیونکہ کرنٹ کی direction downward ہے تو ہمیں positive half مل رہا ہے ایک اور بات یاد رکھو یہاں پر یہ دونوں کیونکہ سیریز میں ہیں تو سیریز میں voltage ڈیوائیڈ ہوتا ہے فاروڈ بائس میں اس کی ریزیسٹنس کیونکہ very small ہو گئی ہے تو اس میں تقریبا کوئی voltage drop نہیں ہوگا تو اس میں voltage drop zero ہوگا تو سارے کا سارا یہ جو voltage ہے یہ load resistance R کے اندر dissipate ہوگا اس کو مل جائے گا تو اس کا voltage اب اس حالت میں maximum ہوگا اور ڈیوڈ کا voltage minimum ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں negative half میں کیا ہوگا negative half یعنی time t by 2 سے لے کے t تک ہمارا یہ والا terminal negative ہو جائے گا اور اگر یہ negative ہے تو یہ terminal positive ہو جائے گا اب p کے ساتھ negative ہے اور n کے ساتھ positive ہے تو یہ ڈیوڈ reverse وائس ہو جائے گا اب current اس direction سے گزرے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیوڈ ایدر سے current flow نہیں کرنے دے گا اس کی resistance ہو جائے گی very large تو اس وجہ سے اس میں کوئی current flow نہیں کرے گا تو اب کیونکہ current flow نہیں کرے گا تو resistance میں کوئی voltage drop نہیں ہوگا تو پھر output ہمیں ملے گی zero اور اب سارے کا سارا voltage ڈیوڈ کے across dissipate ہوگا اس case میں ڈیوڈ کے across voltage maximum ہوگا اور resistor کے across voltage zero ہوگا تو یاد رکھو جب ڈیوڈ فارڈ بائس ہوتا ہے تو اس میں voltage zero ہوتا ہے اور resistance میں voltage maximum drop ہو رہا ہوتا ہے اور اگر ڈیوڈ reverse بائس ہو جائے تو پھر ڈیوڈ میں voltage maximum drop ہوگا اور resistance میں voltage zero drop ہوگا اب ہم input اور output کا آپس میں comparison کرتے ہیں فرض کرو یہ ہماری input ہے تو positive half میں ہمیں positive half ملا یعنی positive half کے بدلے میں positive half اور negative half کے بدلے میں ہمیں ملا zero پھر positive half میں positive half negative half میں zero and so on تو آپ دیکھو اس میں صرف positive half پاس کر رہے ہیں اور یہ negative half کو block کر رہا ہے اب اس میں current صرف ایک ہی direction میں flow کر رہا ہے opposite direction میں کوئی current flow نہیں کر رہا تو یہ ہمیں DC مل گیا اب آپ دیکھو یہ جو DC ہے اس میں pulses بن رہی ہیں اس طرح کے DC کو ہم pulsating DC کہتے ہیں ایک wave کے بدلے میں ہمیں ایک pulse ملی ہے اس کا مطلب جتنی اس wave کی frequency ہے ان pulses کی frequency بھی وہی ہے اگر اس کی frequency f ہے تو پھر اس کی frequency بھی f ہے اور اگر اس کا time period t ہے تو پھر ان pulses کا time period بھی t ہوگا تو یاد رکھو half wave rectification میں جو input کی frequency ہوگی وہی output pulses کی frequency ہوگی اور جو input کا time period ہوگا وہی output pulses کا time period ہوگا ادھر ہم اگر average voltage find کریں تو جتنی positive values ہیں اتنی negative values ہیں تو average voltage zero ہوگا لیکن اگر ہم ادھر average find کریں تو آپ دیکھیں positive values موجود ہیں negative values نہیں ہیں تو ان کا average اب zero نہیں آئے گا اسی طرح اگر ہم اس کی rms value کو find کریں تو ہم نے پڑھا ہے alternating current یا voltage کی rms value برابر ہوتی ہے v0 peak value over under root 2 اور اگر ہم اس کی rms value کا فارمنا ڈرائیو کریں تو وہ بنتا ہے v0 over 2 یعنی اس کی rms value اس کی rms value سے کم ہے output pulses کی rms value input کی rms value سے کم ہے under root 2 times اب ہم کچھ questions کے ذریعے اس کی further practice کریں گے تو فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک circuit ہے جس کو ہم یہ input signal دے رہے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا output کس طرح کا ہوگا تو سب سے پہلے آپ دیکھو یہ negative portion ہے negative portion میں یہ terminal negative ہو جائے گا اور یہ positive ہو جائے گا اب اس میں current ادھر سے flow کرے گا اور diode میں ادھر سے current pass کر سکتا ہے تو ہمیں negative current اس طرح سے پاس کرے گا نیچے سے اوپر کی طرف یعنی ہمیں دوبارہ negative pulse ہی مل جائے گی اسی طرح کی جیسے یہ negative pulse ہے ویسی negative pulse ہمیں یہاں مل جائے گی positive half کے اندر یہ terminal positive ہو جائے گا اور یہ terminal negative ہو جائے گا اب current ادھر سے ادھر flow کرے گا لیکن یہ diode میں ادھر سے current pass نہیں کرے گا اور ہمیں output zero ملے گی پھر negative half ہے negative half میں یہ پھر negative ہو جائے گا اور یہ positive ہو جائے گا اب یہ پھر forward vice ہو جائے گا اب پھر اس میں اس direction سے current flow کرے گا اور ہمیں واپس negative pulse ملے گی تو ہمیں کچھ اس طرح کی output ملے گی and so on next question میں فرض کرو یہ ہم نے diode کے ساتھ resistance اور 3 volt کی بیٹری لگا دی ہے ہم نے بتانا ہے output voltage کیا ہوگا اب آپ دیکھو یہ terminal positive ہے اور یہ terminal negative ہے اب یہ positive کی وجہ سے یہ diode فرض vice ہو گیا ہے تو اس کی resistance very small ہو جائے گی اور اس میں سے current pass کرے گا اب اس کی resistance very small ہے تو پھر اس میں کوئی voltage drop نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرض vice ہو گیا ہے تو اس کا voltage تقریباً zero ہوگا اب سارا voltage drop ہوگا resistance میں تو اب resistance کا voltage بن جائے گا 3 volt اور اگر یہ بیٹری کمہ reverse کر دوں یعنی یہ terminal negative کر دوں اور یہ positive کر دوں تو پھر یہ diode reverse vice ہو جائے گا اب اس کا کوئی current flow نہیں کرے گا اب resistor کا voltage zero ہو جائے گا اور یہ سارا کے سارا voltage diode میں drop ہوگا next question ہے ہمارے پاس یہ ایک diagram بنی ہوئی ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ ہماری output کس طرح کی ہوگی ہماری output یا تو zero ہوگی یا ہماری output واپس ac مل جائے گی یا ہماری output half wave dc ہوگی یا پھر full wave dc ہوگی تو اب آپ نے کسی بھی سرکٹ میں output کو چیک کرنا ہو تو آپ اس پہ positive half اور negative half کو apply کر کے چیک کریں تو سب سے پہلے ہم اس پہ positive half کو apply کر کے چیک کرتے ہیں positive half میں یہ terminal positive ہے اور یہ negative ہے یہ فرڈ وائس ہو جائے گا اور اس میں سے current flow کرے گا اس direction میں اب یہ forward ہو گیا ہے اور یہ بھی forward ہو گیا ہے اب current ادھر سے ادھر جائے گا ادھر سے ادھر جائے گا اور پھر ادھر سے ادھر جائے گا اب ان دونوں میں سے current flow کرے گا اور ہمیں output positive ملے گی اب negative half میں یہاں negative آ جائے گا اور یہاں positive آ جائے گا اب یہ diode reverse بائس ہو گیا ہے اور یہ بھی reverse بائس ہو گیا ہے اب ان دونوں سے current flow نہیں کرے گا تو ہمیں output ملے گی zero تو اس کا مطلب ہمیں positive half pulsating DC ملے گا اس case میں next question میں ہم نے پھر output کو find کرنا ہے تو ہم اس میں پھر input signal کو apply کر کے check کریں گے تو سب سے پہلے ہم positive half کو apply کر کے check کرتے ہیں positive half میں یہ terminal positive ہے اور یہ negative ہے جس کی وجہ سے یہ diode forward ہو گیا ہے اور یہ diode reverse ہو گیا ہے اب current اس میں سے pass کرے گا اور ادھر سے resistance میں سے pass کرے گا اور ہمیں positive pulse ملے گی اور negative half میں اب یہ terminal negative ہو جائے گا اور یہ terminal positive ہو جائے گا اب یہ کیونکہ positive ہے تو یہ والا diode forward ہو جائے گا negative کے ساتھ اور یہ والا diode اب reverse ہو جائے گا اب اس diode میں سے current flow کرے گا اس direction سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے پھر اس direction میں flow کرے گا اور ادھر سے واپس اس direction میں تو اب ہمیں پہلے current مل رہا تھا downward یعنی positive half اب current ہے upward یعنی negative half یعنی ہمیں AC output دوبارہ سے مل جائے گی اس case میں اس case میں ہم output کو find کرتے ہیں کہ کیا ہوگی ہم اس کو پہلے positive half apply کر کے چیک کرتے ہیں positive half میں یہ terminal positive ہوگا اور یہ terminal negative ہوگا اس کے positive کی وجہ سے یہ forward ہو جائے گا اور اس طرح کوئی بھی current flow نہیں کرے گا اور ہمیں output ملے گی zero اب ہم negative half کو apply کر کے چیک کرتے ہیں negative half میں اب یہ terminal negative ہوگا اور یہ terminal positive ہوگا اب یہ diode ہمارا forward بائس ہوگیا ہے لیکن یہ diode reverse بائس ہوگیا ہے اب یہ connect کر رہا ہے لیکن یہ نہیں کر رہا کیونکہ سیریز میں لگے ہوئے اگر کوئی ایک بھی off ہو جائے گا تو current flow نہیں کرے گا تو اب اس طرح پھر کوئی current flow نہیں کرے گا اور ہمیں again output ملے گی zero یعنی اس case میں ہماری output ہمیشہ zero رہے گی اس question میں ہم فرض کرو یہ diode parallel میں لگا دیتے ہیں resistance کے ساتھ اور ایک 5 volt کی بیٹری لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا diode forward ہے یا reverse ہے اس کا یہ terminal positive ہے اور یہ terminal negative ہے تو یہ diode forward بائس ہوگیا اور اس کی resistance very small ہوگئی ہے اب یہ اس resistance کو short circuit کر دے گا اب current ادھر سے ادھر جائے گا اور سارا current ادھر سے ادھر آ جائے گا اور اس resistance کی طرف کوئی بھی current pass نہیں کرے گا تو resistance کا output ہمیں zero ملے گا thank you so much ویڈیو کے بارے میں feedback ضرور دیجئے گا اللہ حافظ